میرا نام ہے ہش آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوکیوب چینل پر اس چینل پر ہم کارس ریلیٹڈ بازے کرتے ہیں تو اگر آپ کو کارس میں انٹریسٹ ہے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹائر سائز کے بارے میں تو یہ ویڈیو ہونے والی بہت انٹریسنگ آئی خب آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور پہلے انٹرو دیکھئے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائر کے نومنکلیچر کے بارے میں جو کی ہے 205-55R1691V اب اس سپیسیفک ٹائر کا جو یہ نومنکلیچر ہے اس کے ہر ایک ایلیمنٹ کو ہم دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو باقی کے اگزامپلز میں یوز کر سکے اور پتا کر سکے کیا کیا اس میں ریٹنگز دی گئی ہیں تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اسے 205-55 کے ایلیمنٹ سے تو اس میں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے 205 یہ ڈی نوٹ کرتا ہے ٹائر کے ویڈت کو جیسا کی اوپر لکھا بھی ہوا ہے اب ٹائر کے ویڈت یعنی کی ٹائر کی چوڑائی جتنا ٹائر چوڑا ہوگا اتنا ہے ٹائر کی گرپ سڑک پہ بنے گی اور اتنا ہی تیج آپ چلا سکتے ہیں حالانکہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہر کیس میں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جتنا ٹائر چوڑا ہوگا اتنا ہی آپ سڑک پہ پکڑ بنا کے چلیں گے اب جو سلیش 55 والا ایلیمنٹ لکھا ہوا ہے تو اس میں جو 55 ہے وہ ٹائر کی پروفائل ہے یعنی کی جو سائیڈ وال ہوتی ہے سائیڈ میں جو ٹائر کا حصہ آپ دیکھ پاتے ہیں وہ 55 ہے 55 ملی میٹر نہیں اچھا ایک بات بتانا مکھول گیا جو 205 تھا یہ 205 ملی میٹر میں یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں 55 55 جو ہو یہ 205 کا 55% ہے جو اس ٹائر کا پروفائل ہے وہ 55% 205 ہم بولیں گے اب بات کرتے ہیں کہ ٹائر کئی پروفائلز میں آتے ہیں لو پروفائل ٹائر میڈیم پروفائل ٹائر اور ہائی پروفائل ٹائر تو جیسا کہ آپ اس ایمیج میں میرے پیچھے گاڑی دیکھ پا رہے ہیں جیگوار ایف ٹائپ اس میں ایک لو پروفائل ٹائر ہے تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ لو پروفائل ٹائر جو ہوتا ہے سپورٹس کار میں یوز ہوتا ہے اب جو میڈیم پروفائل ٹائر جو سٹی کار ہوتی ہیں سٹی میں یوز کرنے کے لیے اس میں جو پروفائل ہوتا ہے وہ لگ بھگ میڈیم ہوتا ہے آف روڈنگ طریقے پر تھوڑا تھوڑا بنایا جاتا ہے لیکن اس کا پروفائل کبھی بھی لو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ٹریک پر نہیں چل سکتی وہ گاڑی وہ گاڑی سڑک پر چلتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ہائی پروفائل ٹائر کی تو ہائی پروفائل ٹائر جو ہے وہ ہم کو ہر ایک ایسیووی ٹائپ کی گاڑی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی آف روڈنگ کے لیے ہوتی ہے کیپیبل گاڑیاں اس میں ہوتا ہے ہائی پروفائل ٹائر جیسا کہ آپ اس جیپ روڈنگ میں دیکھ پا رہا ہے اس میں بہت ہی ہائی پروفائل ٹائر یوز کیا گیا ہے اور ایسا ہی بولیرو مہندرہ کی بولیرو میں اور سکورپیو مہندرہ ایک سیووی ٹائپ کی گاڑیوں میں ہائی پروفائل ٹائر یوز ہوتا ہے تو یہ تھی بات پہلے ایلیمنٹ ٹوزیرو ٹائر سلیش ٹی فائیف ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ویٹ اور ٹائر کی پروفائل کیا ہوگی اب بات کرتے ہیں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے آر سکسٹین آر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹائر ہم یوز کر رہے ہیں وہ ریڈیل فارم میں بنا ہوا ہے اور جو آگے لکھا ہوا سکسٹین ہوتا ہے وہ ہم کو ڈینوٹ کرتا ہے جو ٹائر کا سائز یعنی کی ریم کا جو سائز ہے وہ سکسٹین انچز کا ہے اب یہاں پہ بات کریں جو سکسٹین ہے وہ ہم میزر کرتے ہیں انچز میں نہ کی میلی میٹر میں ہر گاڑی میں یہ ٹائر سائز الگ الگ ہوتا ہے کسی کسی گاڑی میں ٹونٹی ٹونٹی ٹائر وں ون ہے یہ میکسی م سپیڈ پہ یہ گاڑی کتنا لوٹ لے سکتی ہے یعنی یہ لوٹ انڈیکس ہے اب آپ چارٹ میں دیکھ پا رہے ہوں گے ہر گاڑی کا الگ الگ ہوتا ہے اور سپیسی فکی گاڑی کا جس جس میں ہم دیکھ پا رہا ہم 91 ہے وہ ہے یہ 615 kg کا ویٹ یہ آرام سے لے کے ہائی سپیڈ بھائی سپیڈ پہ یہ ٹریول کر سکتی ہے یہ سپیسیفک ٹائر اور اگلا جو ایلیمنٹ ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ ہے وی یعنی کی جو سپیڈ ریٹنگ ہے اب ہم اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ ریٹنگ جو گاڑیوں کا ہوتا ہے وہ بہت ویری کرتا ہے 120 kmph سے 300 kmph تب ہم دیکھتے ہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں یہ بیسیکلی ایک الفائتیکل آرڈر میں ایک ریٹنگ دی گئی ہے جس میں ٹائر کا جو ایک سپیڈ ہے وہ ریسائیڈ ہوتا ہے اور اس میں ایک ایکسپشن ہے جو کی ہم کو یہاں بیچ میں کہیں ملتا ہے دیکھنے کو جو کی ہے اچ یہ سپورٹس سیڈین اور کوپے جیسے کارز میں ڈیوز ہوتا ہے جس کا میکسموم سپیڈ 210 کلومیٹر ڈینوٹ کیا گیا ہے اب اگر بات کرنے اس سپیسیفک ٹائر کی جس میں ریٹنگ وی ہے وی کا یہاں پہ مطلب دکھایا گیا ہے 240 کلومیٹرز پر آور تو یہ ٹائر کا جو سپیڈ ہائیس سپیڈ ہم لے جا سکتے ہیں وہ ہوگا 240 کلومیٹرز پر آور اور یہ تھا لاسٹ ایلیمنٹ اس کا اور اگر کچھ اور ایلیمنٹس کے بات کریں تو 205 سلیش 55 کے پہلے بھی کچھ ٹائر میں پی یا پھر ایلیمنٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اس کو میں پتا دیتا ہوں پی اگر لکھا ہوتا ہے تو وہ ڈینوٹ کرتا ہے بیسکلی پیسنجر وہیکلز کو اور جو ایلیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لائٹ ٹرکس یا پھر مینی وین ٹائپ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ایلیٹ لکھا ہوتا ہے تو یہ تھا نومنکلیچر بیسکلی اس ٹائر کا اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اگزامپلز ہمارے خود کی گاڑیوں کا تو چلی آگے بات کرتے ہیں تو دوسرے جیسے کیلئے ہم دیکھ سکتے ہیں اس ٹائر کا جو پروفائل ہے وہ ہے پروفائل یعنی کی جو نومنکلیچر لکھا ہوا ہے وہ 185 slash 65 R 1588 ٹی ہے تو اس کا یہ نطلب ہوگا کہ اس کا جو ویٹھ ہے یعنی کی یہ یہ والا پورشن ویٹھ یہ ہوگا 185 mm 65 جو ہے وہ یہ 65% اس اس کا 65% یہ ہوگا اب اس کا اگلا پورشن ہے R 15 R یعنی کی یہ ٹائر یہ ریڈیل ٹائر ہے 15 15 یہاں سے لے کے یہاں تک جو اس ریم کا یا پھر اس الائی کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 15 30 انچیس کا ہے ریڈیس جو ہے وہ اور آگ آگے ہے جو 48 ہر ہفتہ لے کے آتا رہوں گا ساتھ میں ایک ویکلی اپ ڈیٹ والا جو کار شو ہے وہ بھی لے کے آتا رہوں گا ہمیشہ اور جب بھی گاڑی چلائیں سیٹ بیل لگائیں اور ہلمٹ لگائیں اور لوگ ڈاؤن کے سامنے میں کھر رہیے تب تک لئے ملتے ہیں سٹے ہوم سٹے سیف